بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام ہے بزم شائری اور میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر حنیف سعیب ناظرین ربی الاول کی مبارک ساتھیں روا دوا ہیں اور اسی مناظبت سے اسے ہم اپنی خوش رسمتی سمجھیں کہ آج ہماری بزم میں جو دور حاضر کے موتبر شائر موجود ہیں انہیں اہل علم و دانش شائر اہل بیت کا مقام دیتے ہیں یا شائر اہل بیت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں جو اپنے منفرد طرز ترنم اور تکلم کی بدولت محافل میں سما باندھ دیتے ہیں فرماتے ہیں سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی ابتداء مولا علی انتہا مولا علی ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے مقبول ترین صوفیہ نا رجحان رکھنے والے شائر موتبر شائر محترم جناب کمال امروحی صاحب امروحی صاحب بہت شکریہ سار اور مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ مذہبی طور پر جو آئیام ہوتے ہیں آپ مجھے ڈعوال دیتے ہیں اور کیونکہ میں آپ کا پروگرام دیکھتے رہتا ہوں ڈاوٹر صاحب اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ادائیگی سے آپ اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں اور اس میں میں چیز ہوتی ہے کہ ادبی آدمی اس پروگرام میں جشتے ہیں کیونکہ میں تو بہت اپنے آپ کو بے ادب سمجھتا ہوں نہیں ڈاوٹر صاحب ماشاءاللہ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے اور کیونکہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اچھے لگتے ہیں بڑی محبت بڑی محبت اور یہ ربی لول کا مہینہ ہے اور یہ بڑی مبارک ساتھیں ہیں رواندوان ہے تو کیونکہ نا پروگرام کا کی ابتدا پہلے ذاتِ باری تعالیٰ کے نام سے کچھ حمدیہ اشار ہوں اور پھر آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں تو کچھ ذاتِ باری تعالیٰ کی شان میں یقیناً آپ نے بہت کچھ کہا ہے لیکن کچھ منتخب حمد کی اشار اگر اتا ہوں تو میں ناٹ پیش کرتا ہوں اتا ہوں حمد حمد آپ ناٹ سے شروع کرنا چاہیں گے جی ناٹ سے شروع گی بلکل بسم اللہ اجازہ سر سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ نا تیرسول پاک بڑی بات ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ نا تیرسول پاک بڑی بات ہو گئی سبحان اللہ مجھ پر رسول پاک کی خیرات ہو گئی سبحان اللہ سبانہ سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ومار صلی اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ومار صلی اللہ اہل بلا کو عرش کی سوغات ہو گئی پھر سے تکی پھر سے تکی پھر سے تکی اہل بلا کو عرش کی سوغات سوغات ہو گئی سبحان سبحان اللہ جن کی نظر بھی سایہ رحمت میں آگئی ان کی نظر بھی قاتل آفات ہو گئی کیا کہنی کیا کہنی کیا خوبصورت کا ہے جو ہی زبا سے میں نے کہا البدار حضور اللہ مر صلی اللہ علیہ وسلم المدد حضور سب میرے دشمنوں کو مات ہو گئی وہی مات ہو گئی کیا کہنی کیا کہنی ہو گئی جس پھر سے تکی جس پورا شیر پھر سے تکی جس جو ہی زبا سے میں سب سب اللہ کہا المدد حضور سب سب میرے دشمنوں کو وہی مات ہو گئی کیا کہنی کیا کہنی کیا کہنی سب سب اللہ میراج پہ واہ واہ سب اللہ کیا کیا کہنی حکم خدا سے جب گئے میراج پہ حضور حضور پردے میں رہے کے حق سے ملاقات ہوگی پردے میں رہے کے حق سے ملاقات ہوگی کیا کہنی کیا کہنی کیا کہنی سب اللہ کے حق سے ملاقات ہوگئی ذکر نبی میں ذکر جو عمران کا ہوا زہن زہن شعور پر میرے برسات ہوگئی ہوگئی سبان سبان اللہ سبان اللہ پھر سے جاری رکھے جاری رکھے جاری رکھے ملاقات زہن زہن شعور پر میرے برسات ہوگئی سبان سبان درد درد سارے اپنے بیان کر دیئے کمار کیا کیا کہ نات رسول سبان سبان اللہ سبان اللہ دکھ درد وہ وہ مقت پھر ستا کیجئے دکھ درد سارے بیان کر دیئے کمار کمار کیا 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 نات رسول میری منا جات ہو گئی سبان سبان ایک خیر میں آپ سے دوبارہ سننا چاہوں گا بلکہ تاب حکم تاؤ صاحب عطا جائے حکم خدا سے جب گئے میراج پہ رسول کیا شان ہے میراج حکم خدا سے جب گئے میراج پہ رسول پر دے میں رہے کے حق سے ملاقہ ملاقات ہو گئی کیا سر کیا سہر انگیز واقعہ میراج کا اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ پردے میں رہ کے حق سے ملاقات ہو گئی تو کشن کچھ ملتا جلتا کوئی اس طرح سے کہ سبب یہ پردے کا میراج میں حضور سے تھا سبب یہ پردے کا آپ بے حجاب بھی مل سکتے تھے بے پردہ بھی مل سکتے شان باری تالہ ہے اس کی کوئی قیود و بندش تو ہے ہی نہیں لیکن ایک پردہ سبب یہ پردے کا میراج میں حضور سے تھا کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا سبب میراج تو مطلب ایک اتنا سہر انگیز واقعہ ہے تو کچھ تھوڑا سا بتائیں کیا ہوا کیسے ہوا کہا تک پہنچ کیا گفتگو ہی عاشق اور ماشوق کے درمیان محبوب جی زہر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا بھی گئے اللہ تعالیٰ نے لیکن سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبوت ختم ہو گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے کہ محراج میں بھی بلایا تو گفتگو ہوئی سنائے بجائے کائنات تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پردے میں بات ہو گئی یہ سی بتانا تھا دنیا کو کہ ہم پردے میں بھی بات کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سمجھے اس شعور کو سمجھے کہ پردے میں کیا حق سے ملاقات تو تجلیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں کی جو ایک تجلی جب حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوئی تو تور ریزہ ریزہ ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا بھی صحیح کہ رہے ہیں تو یہی چیز دنیا کو دکھانا تھا کہ آخر نبی کو اللہ تعالی نے اتنا چاہا کہ ان کے ہر بات کو پردے میں رکھا اور ہمارے ہمارے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ لوگ ان کی صیرت پر عمل کریں اور ان کی صیرت کا سلسلہ یہ سر کہ ہر دوسرے نے ان کے بارے میں انہیں فالو کیا اور فالو کرنا مقصد یہ کہ بتاتے تھے کہ بڑوں کا چھوٹوں کا دب اس طرح کیا جائے یہ تک خاتون کے لیے جناب سیدہ فاطمہ جن کی بیٹی شہزادی ہیں ملکہ ہیں تو اب یہ اپنی بیٹی کو دیکھ کھڑے ہو جائے کرتے یہ صرف بتایا گیا کہ چھوٹے بڑوں کا اور خاتون کا بھی عزت کی چاہے کیا ہو وقت کی پابندی ہو چھوٹے کی عزت ہو بڑوں کا احترام ہو غصے کا اظہار ہو غصہ بھی آتا تھا لیکن اس کا اظہار کا بھی اتنا خوبصورت طریقہ ہوتا تھا کہ بات کہیں سے کہیں دور نکل جاتی تھی اور جب بلائے گئے مہراج پہ سوتے سے اٹھایا گیا ذاتِ باری تعالی تک پہنچتے ہیں تو محبوب اور محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا کہ آج آج سواری بھی بھیجی گئی اٹھایا گیا سوار کیا گیا نور بھرا گیا نور کو لے جا گیا اور ایک جگہ پر آکر مقام محمود پہ اس سواری نے بھی کہا بس اب اس سے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تو جل کے خاک جاؤں گا آگے کا سفر آپ کو خود ہی تیہ کر رہا ہے اور جب آپ نے سفر پہلا قدم رکھا اور نالین مبارک اتارنا چاہے تو آواز آئی کہ نہیں آپ نالین مبارک کے ساتھ تشریف لائیں یہ عرش انوار مصطفیٰ کی زیا ڈھونڈ رہا ہوں انوار مصطفیٰ کی زیا زیا ڈھونڈ رہا ہوں میں اپنے مقدر کی اتار دھونڈ رہا ہوں سبحان اللہ کیا خوج ہے کیا خوج ہے اللہ خود صدقی جائی صدقی جائی کاب زبت ہٹے تو کھلا روشنی کا پھول سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی کا پھول کیا اس تارہ ہے کیا اس تارہ ہے وہ وہ سبحان میں مرتضا کی صدا ڈھونڈ رہا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سبحان اللہ وہ اب را حتی فوج وہ کعبے کا پاس بار اب را کی فوج وہ اب را کی فوج وہ کعبے کا پاس بار سبحان جد مصطفیٰ کی دعا دھونڈ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ کی دعا دعا ڈھونڈ رہا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا دعا دعا کے ساتھ ساتھ ہو مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی خیر البشر کا نام ہے دل پر میرے رقم خیر البشر کی حسن اٹا سبحان اللہ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں چلنے والے جیسا آقا ہے بیشت سبحان اللہ میراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ میراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا سبحان اللہ لہجہ وہ عرش کاب خدا کیا کہتے ہیں کہنا پڑے گا حق ہے دبستان مصطفیٰ کہنا پڑے گا حق ہے دبستان مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے در کا سرہ ڈھونے رہاں میں مصطفیٰ کے در کا پتہ ڈھونے رہاں مکتب پیشے عطا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی ایک مار اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی کمال سرکار کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے ارے جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی مشاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا بزم شائری میں اس امید کے ساتھ کی محترم کمال امروحی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنے صوفیانہ اور بہت ہی خوبصورت طرز تکلم سے ہماری بزم کو چار چاند لگا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے بزم شائری میں بزم شائری میں ایک مردبہ آپ کو پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ربی الاول کی مبارک ساتھیں روا دواں ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی موتبر شائر بلکہ شائر اہلِ بیت بہت ہی صوفیانہ روچھان رکھتے ہیں اپنے کلام میں بہت خوبصورت حمدیہ اور ناتیہ کلام انہوں نے سنایا ہمارے درمیان جناب محترم جناب کمال امروحی صاحب اور ہم چاہیں گے کہ آپ کلام کو جاری رکھی لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شائر غزل بھی لکھتے ہیں نظم بھی لکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ باندے کھڑے ہیں جس طرح چاہیں وہ لفظوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن جب حمد اور نات پابن کی جاری ہوتی ہے قلم بن کی جاری ہوتی ہے یا لکھی جاری ہوتی ہے لفظوں کی استعمال کا یا ان کے احترام کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں ذرا کوئی بتائیے سوال بہت اچھا کہ آپ نے بڑا اچھا اور قیمتی سوال ہی ہے اصل میں سلسل یہ کہ جو ہمارا جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں سادت امروحہ اور سادت امروحہ جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے امروحہ تو بڑا رہا ہے جو انہیلیہ کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ سادت امروحہ میں اس سرزمین میں وہ تمام جیسے کمار روی صاحب رئیس امروی صاحب جو انہیلیہ صاحب یہ ادب کا گہوارہ رہا ہے امروحہ رہا ہے ہمارے جگ سید شرفدین شاہ ولایہ صاحب جن کا بچھو والا آپ میں سلو کا مظہار میں بچھو ہوتے ہیں اور کسی کو کارتے بھی نہیں ہیں اور وہاں باقیدہ ہر دوسرے آدمی اس کو ہاتھ میں لے سکتا ہے بچھو کو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بتائیں گے کہ دادا جی میں بچھو لے کے جا رہا ہوں اور میں کل واپس کر دوں گا یا اتنے گھنٹے بعد واپس کر دوں گا جی تو یہ تمام شرائط ہوتی ہے دادا کے مظہار پہ تو جب آپ لے کے چلے آئیں گے تو اس کے بعد جو ٹائمنگ پہ آپ پہنچا دیں گے تو اوکے ہوگا اجربائی زندہ وہ ڈنگ مار دے گا اللہ اتنے اور تو یہ وجہ ہے کہ دادا شاہ علیہ السلام تمام ان کے تعلق بھی امروحہ سے جی امروحہ سے ہم انہی کے اولاد میں سے ہیں جتے بھی نقوی ہیں امروحہ کے یہ دادا شاہ علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں ہاں میرا سوال وہی ہے کہ وہ لفظوں میں جی اور جب ہم وہی بتا رہا ہوں ذہنی طور پہ ہمیں وہاں روحانی طور پہ جانا پڑتا ہے جس طرح ہم کسی مزار کے درگاہ پر ہیں کسی آستان پر ہیں یہ خیالات بھی کیفیت تاریخ کرنا پر دیو کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ کلام لکھنے سے پہلے کچھ کہنے سے پہلے باوضوع 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 سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی اور سبحان اللہ ذاتِ باری اللہ کی سبحان اللہ وہ خود ایک اشارہ کرتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں وہ سارا کمپلیٹ اشارہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک افضل نماز ہی ایک طرح سے ہے سبحان اللہ اور کہتے ہیں کہ مطلب باوضوع رہنے سے جو ہے تو وہ رسک میں بھی برکت ہوتی ہے اور ایک گزورگی کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آپ باوضوع رہیں اور میں بھی تھوڑی سی آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ جب بھی میں نات یا حمد یا منقبت جو ہے تو وہ قلم بند کرتا ہوں تو وضوع میں جو ہوتا ہوں بیشہ تو بات بتانے کی تو نہیں ہے لیکن بتا ہی دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے بارے میں کہ الحمدللہ جب بھی میں اپنی کوئی سرجری خاص طور پر ہیر ٹرانسپلانٹ جو سرجری جب بھی میں کرتا ہوں جو بھی سرجری کرتا ہوں وہ وضوع کی حالت میں کرتا ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی ایک اس کو میں نعمت کہہ لوں یا ودیت کہہ لوں جو بھی چیز ہے وہ میرے اندر ہے اور میں اپنا کام یعنی یہ کام سے محبت ہے نا کام بھی ایک عبادت ہے کام کو جب آپ عبادت سمجھ کے کریں گے تو مطلب اس کا بھی عجر ہے ٹھیک ہے نا تو اور باوضوع ہو کر کریں گے تو کام بھی آپ کا جو تو عبادت ہو جائے گا کام کی عزت بڑے گی اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ کی کلیرنگ میں جاتا ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے آپ پائمیل لینا بہت مشکل ہے اللہ کا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے تو اتنا رش ہوتا ہے ایک سے میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں کہ یہ میں ڈیفین سے آئے ہوں میں وہاں سے آئے ہوں میں ہیدر آباس سے آئے ہوں تو اور آپ کا ریزرٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے فلا نے ریفت کیا یہ شاید اس لیے کہ میں اپنے کام کو باوضو ہوگے کہتا ہوں یہ بجائے کہ آپ کی سنسیرڈی جو ہے اس معاملے میں بہت خوبصورت گفتگو اور سر آپ نے کوئی بہت زیادہ کہہ دیا میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے عزاز بخشا آپ کے الفاظ میرے لیے جو ہے تو وہ عزاز ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو جو ہے تو جاری ہے اور گفتگو کے ساتھ جو ہے کلام بھی جو ہے تو وہ بلا کا ہے بہت بہت بلا کا کلام ہے تو چاہیں گے کہ ترنم سے آتا ہوتا رہے ہیں بس تحت میں تو آج جانا ہی نہیں ہے آج ترنم میں ہی نہیں ہے ترنم میں سر بہت بہت شکریہ اور تامیل حکم میں کیونکہ چھڑے امام جعفر صادق اسلام کا بھی سنسر چل رہا ہے حضور کے ساتھ ساتھ کنٹیریو ان کے ساتھ بھی سنسر رہا ہے تو میں کلام پش کرتا ہوں چھڑے امام کا شعور سبو ہے رسالت امام صادق ہے شعور ذکر شعور سبو ہے رسالت امام صادق ہے جہاں میں نور امامات امام صادق ہے مٹا کے رکھ دیئے نام و نشان یزیدوں کے مٹا کے رکھ دیئے نام و نشان یزیدوں کے علی کے جیسی جلالت علی کے جیسی جلالت علی کے جیسی جلالت علی کے جیسی جلالت امام صادق ہے سبو ہے سبو ہے سبو ہے وجود جن کا ہے رحمت زمان بھر کے لیے مٹا کے لیے مٹا کے لیے مٹا کے لیے مٹا کے لیے وہ رحمت سبو ہے سبو ہے سبو ہے کسی لیے سر کو کسی کے در پہ جھکا ہوں میں کس لیے سر کو خسینیوں کی تو قسمت امام صادق ہے سبحان اللہ خسینیوں کی تو قسمت امام صادق ہے ہمیشہ رہتا ہوں دنیا کے وارثوں سے جدا ہمیشہ رہتا ہوں دنیا کے وارثوں سے جدا نبی کردی کی وراثت امام صادق ہے نبی کردی کی وراثت امام صادق ہے جیدھر بھی آنکھ اٹھائی چراغ روشن ہے جیدھر بھی آنکھ اٹھائی چراغ روشن ہے زمان بھر کی محبت امام صادق ہے وہ جن کے ذکر سے ہم کو دعوام حاصل ہے وہی کمال مشیق امام صادق ہے یہ آپ نے تخلص کے استعمال کیا ہے مختلی مختلیشہ مختلیشہ سبانہ وہی کمال مشیق امام صادق ہے سبانہ سبانہ میرے نسیب میں لکھا دارے حبیبِ خدا سبانہ میرے نسیب میں لکھا دارے حبیبِ خدا بے شک میرے نسیب میں لکھا دارے حبیبِ خدا خدا کے بندوں کی عظمت امام صادق ہے مختلیشہ مختلیشہ زندگی میں کمال ان ہی کے ذکر سے.. ہے اپنی زیندگی میں کمال بشت سباناللہ کیا خوبصورت الفاظوں کا انتخاب کیا استعارے اور کیا لفظوں کی بنائی اور کیا انداز بیانت کیا طرز تکلم سر سلام اور ڈاکٹر صاحب خوشی اسی بات پر ہوتی کہ ایک علمی آدمی ہوتا ہے جیسے آپ مکمل ایک اکیڈمی ہیں سر مجھے شرمندہ نہیں نہیں سر بلکل سچ ہے کیونکہ مکمل اکیڈمی آپ ڈاکٹر کے حوالے سے یہ اس چیز کو آپ لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ادب کا بہت بڑا حصہ ہے سر اور جو کہ میں بلکل آن میٹرو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اردو ادب کا جس طرح سرسل چل رہا ہے اس کا پورا کریڈٹ جو ہے تو ہمارے سی او جناب آمیر منصور صاحب کو جاتا ہے کہ وہ ادبی پرگاموں کو جو ہے تو اس چینل کا حصہ بنائے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہماری بزم ہے سترہ سال سے زائد ہو گیا اس پرگام کو جو ہے جو ہے وہ جاری ہوئے بلا تاکتر جو ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہے زندگی ہے جب تک حکم ربی ہے خداوندی ہے یہ سلسلہ جو ہے تو وہ چلتا رہے گا شیئر کہنے والے بھی آتے رہیں گے ہم کہنے والے بھی آتے رہیں گے نات کہنے والے بھی آتے رہیں گے ربی لبل کا مبارک مہینہ ہے اور آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں آمیر بھائی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو سہد دے پروردگار اور آمیر بھائی کی جو بھی کاوشیں ہوں پروردگار امام زبانہ اس کو پوری کریں کیونکہ حاضر امام زبانہ ہمارے سامنے ہیں اور یہ تمام دعائیں امام زمانہ کو ہم پہنچاتے ہیں اور وہ اس کا پی حل مل جانتا ہے تو میں صحیح دیتا ہوں جو رام آبیر بھائی کو بھی دعا کرتا ہوں اس سن طرح آپ کے پرگام چلتے رہے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں آپ کے پرگام جزاک اللہ عرش سے نور چلاؤر حرم تک پہنچا عرش سے نور چلاؤر حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا آہ ماشاءاللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو لوح و قلم تک پہنچا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری میراج کہ تُو لوح و قلم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا سرکے جائیے سرکار دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری جان آپ پر خوربان ربیل اول کی مبارک ساتھیں اور ہمارے درمیان موجود جناب محترم کمال امروحی صاحب جو اپنے ناتیہ اور حمدیہ کلام سے منقبت سے ہمارے پروگرام کو جو ہے تو روح پرور پروگرام جو ہے تو بنا رہے ہیں ہماری بزم شائری میں ایک روح پرور سما جو ہے تو انہوں نے باندھی آئے وقت ہوئے چھوٹے سے وقفے کا کیونکہ کمال امروحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ جوڑے رہیں گے بزم شائری سے بزم شائری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت انتہائے موتبر اور صوفیانہ رجحان رکھنے والے صوفیانہ کہلیں یا اس کو کہلیں بہت ہی مذہبی رجحان رکھنے والے شائر موتبر شائر محترم جناب کمال امروحی صاحب جو اپنے حمدیہ ناتیہ اور منقبت سے ہماری محفل کو جو ہے تو ہماری بزم کو روح پرور بنا رہے ہیں سر مولا علی کی شان میں کچھ کہا ہو تو عطا ہو ٹھیک ہے جو اٹ سب مولا علی کے حوالے سے ابھی محرم کا مہینہ گیا ہی گیا ہے کلام پیش کرتا ہوں اور اس میں بھی ماشاءاللہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر کے بغیر تو کوئی ذکر مکمل ہی نہیں ہے کیونکہ میری شائری میں اللہ محمد مولا علیہ وسلم جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو وہ ذکر ہی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو بے شک بے شک سارے آلام کے لیے مشکل کشا مولا علی سارے آلام کے لیے مشکل کشا یہ میں نے پڑھا تھا شروع میں سارے آلام کے لیے مشکل کشا سارے آلام کے لیے سارے آلام کے لیے ابتداء مولا علیہ ہے انتہا انتہا مولا علیہ ہے کیا کیا ہے آگے کعب میں یوں لینے علی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے کعب میں یوں لینے علی کو مصطفیٰ خان ازاد کبلیا ہے مرتضی مولا محطہ ری سارے آلام تفسیر ہے پھر سے کہیے آپ ہی قرآن ہیں آپ ہی تفسیر ہے ہے موالی کے لبوں پر یوں صدا مولا علی موالی کے لبوں پر یوں صدا مولا علی سبحان اللہ آپ ہی قرآن ہیں آپ ہی تفسیر ہیں ہے موالی کے صدا جاری رکھیں جر بنایا ہے خدا نے آپ کے اس تقبال کو جر بنایا ہے خدا نے دھر بنایا ہے خدا نے آپ کے اس تقبال کو ہے جہاں میں اس لیے سب سے سوا مولا علی سب سے سوا مولا علیہ سب سے سوا مولا علیہ کیا کہیے کیا کہیے کیا کہیے کیا کہیے آپ کے در کے بھکاری کیا شان ہے اس در کے بھکاری آفتابو مہتابو مہتاب جس کی حیبت سے ہے لرزا مرحبو انتری جنگ خیبر کے وہی ہیں سور مہتابو مولا علیہ آپ کے دم سے روا ہے کاروان زندگی آپ کے دم سے روا ہے آپ کے دم سے روا ہے کاروان زندگی لاکھ دھونڈا ملنا پایا بھئی کیا کہے دوسرا مولا علیہ واہ بشکر ہے دکسا آپ کے دم سے روا ہے کاربان زندگی لاکھ ڈھونڈا مل نہ پایا دوسرا مولا علی سبانہ اللہ علیہ وسلم سبانہ اللہ علیہ وسلم کی معافی جاتا ہوں ربی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ نے پروگرام بالکل آخر مراحل میں ہے تو شان رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی سلام چند اشار اگر عطا ہو جائے تو شاید آپ سے محبت کا کچھ حق جو ہے تو وہ ادا ہو سکے بسم اللہ علیہ وسلم جو کہ نہیں ہو سکتا آپ کی ذات اتنی باپرکت اور اتنی بڑی ہے کہ لاکھ ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کرتے رہیں لیکن آپ کی محبت کا حق جو ہم کو دے دیا ہے جو کچھ آپ دے کر جا چکے ہیں ایک کتاب ایک ذابطہ حیات آگے ہی شعور ایمان کی دولت اس کا حق جو ہے تو اگر ہم ساری زندگی بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ادا نہیں ہوگا کمال امروحی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایک سلام کی میں نے اسے گزارش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ سلام جو ہے تو پیش کریں اس انجمن میں ذکرِ رسالت مواب ہے بشا اللہ اس انجمن میں ذکرِ رسالت مواب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے بشک اس انجمن میں ذکرِ رسالت مواب ہے بزمشہری میں آجا ذکرِ رسالت مواب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے ختم الرسول حاصلِ ام الكتاب ہے ختم الرسول حاصل عمل کتاب ہے اور سلام اس پر جس کا پسینہ گلاب ہے باوہ ماشاءاللہ کربلا کی حوالے سے کربلا جہاں کی قیادت کا نام ہے پرگرام کا وقت جو ہے وہ بلکل ختم پر ہے ہم چاہیں گے کہ آپ پڑھتے رہیں اور یہی سے پرگرام جو ہے تو اپنے اختتام کی جانی چلا جائے بزمشائری سے ڈاکٹر حنیف صحید کو اجازت دیجئے کمال عمروی صاحب کا کلام چاہی ہے اور کلام پڑھتے ہی پڑھتے ہم پرگرام کے اختتام کی طرف چلے جائیں گے عطا حصر کربو بلا جہاں کی قیادت کا نام ہے شبیر کربلا کی ہدایت کا نام ہے نام حسین مانیے اسلام بن گیا نام حسین دین و شریعت قیادت کا نام ہے گھر گھر سجا ہے آج عزا خالے حسین شبیر کائنات کی عزت کا نام ہے جس نے جس نے قیادت کا نام ہے قیادت کا نام ہے قیادت کا نام ہے جس نے یزید یزید آسر کی بیاد کبھی نہ کی شبیر کی بیادت کا نام ہے نام حسین بید ابن مظاہر ہے زندہ با نام ہے ابن مظاہر زندہ مکتے مکتے سے پہلے سر کو کٹا کے دین کو شادا کر دیا نام حسین حق کو صدا صداقت کا نام ہے مکتا مکتا شبیر کربلا سے ہدایت ملی کما کیا کیا تخلص کر ہدایت ملی کما کیا 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 سباہناللہ سبحان اللہ سبحان اللہ